موسیقی تبتی دوپہر میں لاہور کے سفر کا آواز شروع ہوتا ہے حفاظت کے سال لاہور پہنچ کے میٹرو میں بیٹھنے کے لیے میٹرو سٹیشن گے تاکہ اپنی منزل کی طرف جا سکیں اتنے میں ہی بس آتی ہے اور میں اور ابو جان اس بس میں سوار ہو جاتے ہیں سوار ہوتے ہی سامنے کی طرف بہترین سویٹ کھالی یوں پڑی تھی جیسے وہ ہمارے ہی انتظار میں تھی اور پھر میٹرو میں ہمارا سفر شروع ہوتا ہے آپ کتہ جا رہے ہیں موسیقی 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 اور آج گرمی بھی خوب ہے گرمی ہیں ہمارے پسینا نگالی ہیں میٹروں میں فیل حال بیٹھے ہوئے ہیں چلتے چلتے دریائے راوی کے پول کے اوپر سے گزرتے ہو دیکھا کہ دریائے کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھ کر ہم چپ سے ہو اور اتنے مہیں میٹرم مہم لگی ایل سی ڈی پر جیسے ہی نظر پڑی تو کافی ٹائنگ تک سمجھنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ بتانا کیا چاہ رہی ہے وقت کے ایک ڈزرنے کے ساتھ ہی مجھے میٹرم کے اندر سے ہی تھوڑا سا منارے پاکستان نظر آیا اور لیکن وہ بدقسمتی سے کیمرے میں ریکارڈ نہ ہو سکا اور سب سے ہم لہور آئیں اور داتا دربار کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے یہاں پر لوگوں کی کسیر تعداد دعا کے ساتھ سال لنگر کھانے آتی ہے اور اسی تعداد میں موجود کچھ جیب کترے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی جیب کٹ لیتے ہیں گرتبہ چون کا آگے ہیں باقی اب اپنی منظر کی طرف رمادہ ہوا ہے میٹرم نے سفر بڑا اچھا رہا ہمارا بڑا ائر کنڈیشن تھا اور لیکسری موٹ تھا میٹرم سے ہم پھر کرتبہ چون کترے اور یہ چون کے گھنٹہ کا چون سے کم دکھائی نہیں تھا دے رہا کرتبہ چون سے اپنی منظر کی طرف جانے کے لیے رکشہ کروایا اور پھر 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 بھاشا کیا گیا تاہا گھرمی کی طرف سٹر کو کم کیا جا ہتmbہت تھا جاتے ہی اور نے اب نارکشہ ширپ مجھنے przep موچٹگی آیا ہے میں ابو جان کے ساتھ آیا جان نہیں ملتا واپسی پر رکشہ اور رکشے والے کی خوفصورت باتیں کہتا ہے کہ جو بندہ ہمارے ساتھ ڈیڑھ شہری کرے ہم اس کو کوئی کک ہی اتار آتے ہیں محصب کے جائے میں نے یہ انیلسس کیا ہے کہ لہور میں ڈرائیونگ بڑی مشکل ہے ہم گجرامالا کے لوگ وہ بہت آلک ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ آو پتہ ہی نہیں لگتا کون بندہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے ساڑے لوگ ایسے ہوا کے گوڑے پر سوار ہوئے ہیں یہ ہی ہیں روڑ پر مجود پاکی ساری فتا ہوں کہ اللہ لوگ کل جا رہے ہیں دیکھتے ہیں خیر گھریے سے پہنچیں موت کی کوئیں مارے ہی سین لگ رہے ہیں رکشہ والے موت کا صدا کر معلوم ہو رہا تھا جو بار بار لوگوں میں بھجتے بھجتے بچ رہا تھا اس کو کہا کہ بندے کے پتروں کی طرح گاڑی چلا ہو پھر گیا تھا اس نے چلانی چلانی تھی کیونکہ آگے مامو نظر آگے تھے جو پہلے ہی کسی کو مامو بنانے کی کوشش میں تھے اور یہ بائیکر اس کا الگ ہی صاحب ہونا ہے جو ہوا کے گوڑے پر سوار خود کو میں گھریش سمجھتے ہوئے جا رہا تھا اور اس گھاری میں بلیک گھاری میں بھجتے بھجتے بچا بائیک والے کی تھوڑے سے گلتی دونوں کے لئے نقصان کا بائیک بان چکتے پاکستان اور لاہور کے ذکر میں قائد اعظم کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے قائد اعظم کی تصویر ہے کہ امدہ طریقے کے ساتھ ڈیزائن کی گئی تھی بس یوں ہی وقت گزرتا رہا اور ایک اور جو مزے کی چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ جو گھاڑی غلط پارک تھی ٹریفک پولیس والے نے اسے اٹھا کر فوت پارک پہ رہ دی ویل ڈن ویل ڈن ہلو کھانا بھرکھا کے دوبارہ ہم یہاں پہ میٹرو سٹیشن آئے ہیں اور میٹرو میں چڑھنے کے لئے ہم دوبارہ ہیں گڑوی بڑی گڑوی نے دوبارہ بڑا دیا جاندوں صورتے ہاتھ ہیں ہو جائے لاہور تو ویسے بھی بہت خوبصورت ہے لیکن واپسی کے سفر کے دران لاہور کو اوپر سے دیکھنا جو لاہور کی خوبصورتی کو اور زیادہ کر دیتا ہے اور پھر کچھ یوں یہ چیز ملی پھر چلتے گے بس کا انتظار کرتے ہیں کوئن اور آپ کی بار جو ہم میٹرو بس میں سوار ہوئے تو یہ ایک مرگیوں والی بس کا منظر پیش کر رہی تھی کہ ہر بندہ پسینے سے شراب ہوئے اور خوبصورت اتر کو ابھار رہا تھا اور یوں ہمارے لاہور کا چھوٹا سا سفر اور یوں ہمارے سفر کا احتتام ہوا اور ہم گجنوالا کے لئے روانہ ہو گئے